الحمدللہ صدق اللہ مولانا لعظیم ان اللہ ومانا اکتا یو سلونا علی النبی یا ایوہ اللہ امانو صلو علیہ وسلم تسلیم کوئی زبان خموش نہ روے باوازیں بلان درود ہے با السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ وعلاح حالقا وحقا بکیا حبیب اللہ جڑا جڑا ملا دیا درود پاک پڑھ لے صلات و سلام علیہ قیاء زمین و زمان تمہارے لئے مقین و مقام تمہارے لئے جڑا 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 لاز رات رو مند والے سو پڑھ لے زمین و زمان تمہارے لئے ملکین و مقام تمہارے لئے چنین و چونہ تمہارے لئے بنے دو جاہاں تمہارے لئے داہن میں زوباؤں تمہارے لئے بیتن میں ہے جاؤں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے زمین و زمان کہ دو زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لئے زمین و زمان جاؤں تمہارے لئے ملکین و مقام تمہارے لئے سبا وہ چلے وہ باغ پھلے وہ پولے کیلے کے دنوں پھلے نیوہ کے تلے سنا میں کھولے رضا کی زبان تمہارے لئے زمین و زمان زمین و زمان تمہارے لئے ملکین و مقام تمہارے لئے صحبِ صدر گرامیِ قدر علماءِ زیوکار میری جماعتِ عظیم علماءِ قرام جماعتِ اہلِ سنت پاکستان زِلَنْ عَرْوَالدِ نازوِ عَلَى محسنِ اہلِ سنت شیرِ پیشہِ اہلِ سنت اللامہ محمد اکرم رزوی صاحب اور اللامہ عرفان القادری صاحب اللامہ مولانا محمد عمر رزوی صاحب اللامہ علی رزا رزوی صاحب اور حکیمِ اہلِ سنت ایک سو چھپنجہ آستانوں کے دستارِ خلافت سے فید یاب ہونے والے عربی الحمدللہ روحانیت میں سفر جاریوں ساری ہیں اللامہ حکیمِ اہلِ سنت اے حکیم نے ہے تے حکیم نے لیکن ہے حبیب بھی نے اللامہ عظم صاحب نے اے میں نہیں کہا کہ پوستر لیکن ہے انہیں اِنَّنَنَا جِدِنَا الْيَارِيُّدِنَا الْفَرِيَيَنَا اللہ اِنَّنَا سلامت رکھے خوش رکھے حکیمِ اہلِ سنت اللامہ مولانا محمد اسمائل سیالوی صاحب شیرِ ربانی اللامہ صوفی پیر غلام ربانی قادری صاحب اور اللامہ قاری محمد شہزاد صاحب پیرِ طریقہ رانہ صوفی رانہ محمد نوید قادری صاحب اور بھائی حامد رزا رزوی صاحب زیشان حماد رزا رزوی صاحب بھائی زیشان رزا رزوی صاحب اللہ جدہ میں نعیمی آیا وہ دا بھی لانگا اللامہ شہزاد نقشبندی صاحب پیرِ طریقہ علامہ ریاض الدین صاحب چشتی سابری دامت برقات ملالیہ زیبکار علماء اکرام سامین محترم پہلے دو اعلان سمات فرماؤں دو اعلان قل انشاء اللہ تعالی مرکزِ اہلِ سنت جامعہ مسجد شاہِ جماعت دے اندر پرسِ عزرتِ امیرِ ملت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدثِ علی پوری مغرب دائی شاہ جامعہ مسجد شاہِ جماعت ریلوے روڑ ناروال دے اندر انقاد وزیر ہوئے گا جدے اندر جگرگوشہِ حضور نبازِ قوم پاسبانِ مسلکِ رضا عالمِ بامل مجاہدِ تحریکِ ختمِ نبوت اللامہ سابزادہ پیر محمد دعود قادری رزوی صاحب حافظہ اللہ سجادہ نشین آستان آلیہ قادریہ رزویہ مرکزِ اہلِ سنت زینت المساجد گجرہ والا خطاب پر مانگے مغرب دائی شاہ کل انشاء اللہ تعالی انشاء اللہ تعالی سراج دے اندر سراج دے اندر عظیم الشان ملادِ مصطفیہ عظمتِ مصطفیہ رفعتِ مصطفیہ کانفرنس منقد ہو رہی ہے مولانا سوفی محمد یعقوب رزوی میواتی اُنا دے والا صاحب دے عیسالِ سوابتِ سلانہ محبلِ پاک اور اُو دے اندر بھی خصوصی خطاب جگرگوشہِ حضور نبازِ قوم پاس پانے مسلکِ رضا اللہ عالم باعمل عالمِ باعمل علامہ صاحبزادہ مفتی بیر محمد دعود رزوی صاحب حافظہ اللہ آپ تشریف لے آکے خطاب پر مانگے میری تمام علماءِ کرام دے کے غزارشِ سامعین دے واقع غزارشِ انبیاء دا ذکر عبادتِ اور اولیاءِ قاملین دے چیرے دی زیارت گناوہ دا کفارہِ دونوں پروگرامہ دے اندر شرکت پرماؤ اور آئیتِ پروگرام دی میں آسی صاحب تو پہلے ہی آسی صاحب بلکل قریب پہنچ گئے نے نارو والا آپ تشریف لے آ چکے نے آپ نارو والا تشریف لے آ چکے نے اور چند منٹاں تو بعد خطیب الاسر کہہ دو یار سبحان اللہ کوئلِ اہلِ سنت کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ اہلِ سنت کی رونک اہلِ سنت کا مان اہلِ سنت کا ترنم اللامہ محمد 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 عمران ااصی صاحب دامت ورقات ملالیہ آپ تھوڑی ہی دیر میں تشریف لانے والے ہیں جڑے جڑے ادرات ایس انتظار وچھنے نہ پتہ نہیں یاسی صاحب کنیک دیدوں آرے نے بلکل اپنا تھوڑی مقتصر وقت دے اندر کو تشریف لے آرے نے سب ادرات اور آج دا دن جڑے نا سنیا نو یا رسول اللہ کہنے والے نو تو خوش ہو جاڑا چاہید ہے پنجابی بے چھک محاور ہے ساڑ دیا نو ساڑ آنگے تے نت قڑائی چھاڑ آنگے کل تک جیڑے پلوان بڑے سن تے سنیا نا المقابلہ کر دے سن آج اندازہ لالونا دے انجام کی ہو رہے دے ساڑے قائدین نو یا رسول اللہ کہن دی پداشتے تے ختم نبوت تا پیرہ دین دی پداشتے گرفتار کیتا گیا خدا دی قسم میں سنی گولیاں کھاندے سن سے لبیک دینارے مار دے تے آج کوئی بھی بار نظر نہیں آرہیا تے ایڈا بزدر توبہ توبہ تابہ توبہ مینا ایک پہتان دی یارویچ لوکانو بٹھا سڑیا کہ میرا پیرا دھو اپنا جناب میری حفاظت کرو میں تو چور چوری کیتی ہے چور تا کام ہے تھانے جانا سیدھی طرح کمینیاں تھانے جا جا کے چھتر پولا تیرا ہوئے گا جو معاملات ہون کے واپس آ جائیں آخر کن اکجر بندہ پاچ ساکتا ہے پھر جس طرح جن نے یا رسول اللہ وعالیان الوڈی ہے نا وہ جیڑا بھی کسے دورچ بھی آیا ہے خدا دی قسمے میں ممبر رسول کے بیٹھاں زلیل ہو کے گئے کوئی گل نہیں کوئی گل نہیں یاد رکھ لو جیڑا بھی یا رسول اللہ کہنے والیان الوڈی ہے گا اور مذہبی ہوئے اور سماجی ہوئے سیاسی ہوئے خدا دی قسمے عبرتہ نشان بڑھ جائے یا رسول اللہ کہنے والی نے انہوں نہ چھیڑیا کرو انہوں 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 پایا کرو جنہیں انہوں نے نلپنگا پایا خدا دی قسمے ہو دیئے انہوں نے سلامی یاد کرتے ہیں ذرا توجہ کرو میں تاری آدم صاحب نو مبارک بات پیش کرنا اے اہل سنت دا بہت بڑا مرکز ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے سلامت رکھے میرے آجی صاحب کی بلا علامہ اکرم رضوی صاحب دا دارہ آجی صاحب کی بلا نے فرمانا ادارے تے بندے رہن دینے پر سڑکتے بڑا ہونا آندے جاندے لوگ پڑن تیار رسول اللہ علیہ ویکھن اے ادارالعلوم بھی انہ دینی درسگاوہ بچھوئے جڑا بر لبے سڑکے اور وحلو ارد گرد کوئی بظاہر آبادی بھی نہیں کہ بڑا کنجان گوہو دے وچھے اپنا اے ادارہ ہے لیکن اُس شاکانِ رسول اللہ دی قسمِ تُسی آئے ہو صرف عشقِ مصطفیٰ ویواز دیا اللہ تو آڈا آنا قبول فرمائے اور پراغرہ سے سدارے دی علامہ صاحبوں نے لسٹو خارسن ساڑیاں بیٹیاں دا یہ ادارہ ہے کہ بہترین او دی پراغرس درس نظامی دی بہترین پراغرس تھوڑی ہی دیر تو بعد او والے دین اترات والے چننا دیاں بیٹیاں نے درس نظامی ویچہ چھے نمبر لینے یہ ادارہ دینی تعلیم بھی دے رہے ہے دنیاوی تعلیم بھی دے رہے ہے بیٹیاں نو اور پھر بیٹیاں دی تعداد بھی ماشاءاللہ حفظ قرآن پاک دی حوصلہ وزا اللہ تعالی قاری علامہ مولانا محمد عظم صاحب دے فیضان وچ اللہ حور برکتہ عطا پرمائے عزتہ عطا پرمائے اور ایمنو اللہ تعالی شریران دے شرکلو مفوت رکے حاسدین دے حسد کلو مفوت پرمائے کہہ دو آمین خالقِ قدوس نے اعلان پرمایا لا اقسم بحاد البلد کہہ دو سبحان اللہ باوازِ بلند کہہ دو سبحان اللہ محبوب منو اس شیر دی قسم میں الہوالالامین نے مکہ شہر دی قسم اٹھائی ہے وہ کہہ جے دو آدمیوں دے درمیان کو گفتگو ہوئے کو بات چلے وہ اندھے یار اللہ دی قسم میں میں یہ گالے احسرہ نہیں کیتی وہ اندھے خامد بیوی دے اگے بیوی خامد دے اگے پرا پرا دے اگے پینڈ 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 یہ ساڑھی ٹیم ایسی ہے یہ اندھے لیں اے بھی خوش رہے اے بھی خوش رہے داسمنٹ ہوتے ہاتھ لائے نے داسمنٹ ہوتے بس بس ہی آگئے ہیں کوئی سواب دی نہیں یتنا بھی کتے آیا کرو حضرت بھائی ایک محلے دیں ایک گلی دیں اللہ انہوں نے سلامت رکھے اس ساری ٹیم جڑی ہے عاشق رسولان دیئے تو بجھو کرو ہر آدمی ایک دوسرے دے سامنے قسم اٹھانتا ہے کہنے واسدے کہنے دا یار جڑی میں گل کر رہے ہیں یہ گل سچی ہے تو کتے منہو چھوٹا نہ کھیں منہو این آکھی کے چھوٹ پہ آپ بولتا ہے کسا پیانی کو لوگ کم لیندہ پہ ہے بندہ اپنی دے گناہی ثابت کرنے واسدے کہنے دا سارا لیندے کہ میں جڑی گل کر رہے ہیں یہ سمجھ جاوے کہ میں اس گل میں تے سچا ہوا میری بات تے یقین کر رہے ہیں لیکن درا توجہ کرو لیکن خالی کے قدوسی جڑا بندہ کسی دے سامنے قسم اٹھاندہ ہے انہو یہ ہوندہ ہے کہ یہ یقین کر لے کہ میں سچا ہوا یا اللہ تُو تے علیموں پہ ذاتِ صدور ہے کہہ دو سبحان اللہ یا اللہ تینوں تے کسی دا جار نہیں خوف نہیں تراہ نہیں تینوں مال کا کسی دی لیسے کبھی کوئی نہیں کہ تُو قسمہ کیوں پہ کھانے اللہ نے فرمایا لا اقسم بحاظ البلد وانتا ہلن بحاظ البلد کملی والے آ منہو مکہ شیر دی کھتا دے یا اللہ وجہ شیر دے تیرے بے بہا لا قداد میں فرمایا میں مکہ شیر دیا قسمہ اس واسطے اٹھانا مکہ بیچے آمینہ دا درہ یدیم پیدا ہویا ہے کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ تو آڑی مربانی بھائی تا مورسہ بھی دی آواز درہ کھول دیو کترہ درہ آواز دی تھوڑی ودا دے تیرے مربانی ہے رب العالمین نے فرمایا میں مکہ شیر دیا قسمہ تاں کھانا مکہ بیچے میرا محبوب پیدا ہویا ہے کہہ دو سبحان اللہ انتا ہلن بے حاظ البلد قائنات والیوں آج جیسی انگوٹھیں چھمیئے نا توجہ کرو لوکہ نو پیڑ پہن دیئے لوکہ نو تکلیپ پہن دیئے ماشاء اللہ لوکہ نو درد مشروض اینگوٹھیں چھمدے نے فرمایا لوکہ نو میکہ نو دیئے۔ مکہ نو دیمتا ہے مکہ نو درد مشروض کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ باواس بلند کہہ دو سبحان اللہ فرمایا مبقا شہر نعرہ تکبیر نعرہ ایسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحاج بیر قاسی محمد یکوب صاحب رسوی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ رنگ پردو بھائی عسان صاحب آپ ندیم بھائی بھڑے ڈھولے تو تشریف لے آئے عظیم بھائی تحقیق نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحاج بیر قاسی محمد یکوب صاحب رسوی یا اللہ اس دنیا تے ایسے بھی جانور نے جنہ نے انسانیتا انسانا تا روح بتا رہے ہیں کہ انگوٹے انگوٹے اسی چومنیا پیڑے نہ نپیندی عزیتوں آنا ہے بریلوی جڑے ننا ہے نبی پاک دن آتے انگوٹے چومنے اے حضرہ جی اللہ نے اپنے مصطفیٰ دا نہ ہی ایسا رکھے ہے کی رکھے ہے محمد صل اللہ جڑا جڑا نبی پاک دا غلام ہے درود پاٹے صل اللہ فرمایا آکیا محمد جس ویلے نبی پاک دا نامے نامی اس میں گرامی لگو گئے نہ محمد کہتھ لڑا لاب اپتلے لب دے بوسیلند ہے کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ اوہ مسلمان اوہ درد و جو کرو رب اللہ علامین نے فرمایا آکم اللہ آکمین نے فرمایا میں مکہ شہر دیا کسمہ اس واسطنی اٹھا رہے آو یہ تھے پہ جناب بیت اللہ شریف آئی فیابی زمزمے یہ تھے صفات مروائے تھے جناب یہ تھے وادی مکہ دیا اندر جناب وادی مناعے مدل پائے فرمایا نانا میں مکہ شہر دیا کسمہ انہ دیئے نم جناب عزت والے مقامات دی وجہ تو نٹھا رہے اٹھا رہے آو یہ اللہ وجہ کی یہ فرمایا انتہ ہلوں بے عادل بلد اے لوگوں شنڈوں میں مکہ شہر دیا کسمہ اس واسطے اٹھانا مکہ اس واسطے شہروں جو پسندے مکہ دی اندر ایامینا تا در رہی تین تشریف لے آیا ہے حسن اہمدہ نانا قائناتا والی و مالک وہاں تاج دار ختم نقوت مکہ ویج تشریف لے آیا ہے آؤ ذرا تو جو کرو مسلمانو ایمامو لمبیہ حبیبے کبریہ ایمامو لمبیہ دائدہ کلمہ پڑنوالے ہو ربو لالمینے جس جس مقام دی جس جس جگہ دی مصطفیانا نسبت ہو گئی کملی والے دی جس تھانا نسبت ہو گئی فرمایا وَتِّین وَزَّيْتُونَ کہہ دو سبحان اللہ آؤ مسلمانو ربو لالمینے پرمایاو وَتِّین وَزَّيْتُونَ میرے نبیدہ کلمہ پڑنوالے ہو میں انجیر دی کشمیں سواستے میں اٹھائی بڑا عالا پھلوے انجیر سواستے پھلوں چو پیار آئے یہ سواستے میں دی کشم اٹھائی ہے یہ میرے مدینے دے تاجدار آمینہ دے در رہی تینوے دنال پیارے جس میں لے میرا مبو کملی والا انجیر خاندائے انجیر خاندائے انجیر میرے کملی والے دے لبانوں بوسے россий دے دی انجیر میرے کملی والے دے بوسے لبانے بوسے نہیں دی فرمایا تِوَتِین وَزَّيْتُونَ فرمایا جاتونensible سواستے قسم اٹھائی نہیں کہ جناب جاتون کا تیل بڑا عالا status موسیقی 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 بخشا گیا پڑ گئی ہی جس پہ میں شرمیں بخشا گیا فرمان دے اللہ حضرت فرمان دے قیامت والے دن نبی دی نگاہ جی دیتے پہ گئی اللہ دی قسمِ عوضہ ہی بیڑا پا رہے کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ توجہ کرو نعرے مارے یا رسول اللہ دے نبی پاگ دی ختمِ نفوت نعرے مارے نعرے مارے نبی دا ملاد منائے نبی دا میراج منائے نبی دا سکھر کرے کہ پھر جنت بچنا جائے میرے تو پہلے خطیب نے پیارا قرآن پڑھے آئے نبی دا عشق سنائے آئے اللہ دی قسمِ ساڑھی نجات عشقِ مصطفیٰ بچو کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ ایسے لیتی ہے سیاں نیا او تو زخمی میں تو کیا میرا جڑا جڑا سنیے پاڑ لے میرے حضرت صاحب نعرہ لو آیا کر دے سان اہلِ سنت اہلِ جنت اہلِ سنت جڑا جنتی یہ بولے جنتی جڑا بولے جنتی اہلِ سنت اہلِ جنت اہلِ سنت او دو زخمے میں تو کیا میرا سایاں نہ جائے گا او دو زخمے میں تو کیا میرا اچھا منومی سمجھ آگئی ہے اسی اینہ ٹیلک اللہ ہی مارنے او جوان نے نالک بندہ بھی رکھے اوہ نے نالک سہولت کار بھی رکھے اوہ سہولت کار پڑھنا تھی داد داد ورنہ ایک قوم دے سامنے تے خطیب جنہ مردی زور لاکھ شہید ہو جائے اے نانے ماشاءاللہ اینہ للہ ہی پڑھ چھنڈ سارے باب آگے بلاند پڑھ لو جڑا جڑا سنیئے جڑا جڑا نبی پاہدہ سنیئے سنیئے نا غلام میرے حضرت صاحب نوارہ نارہ سالو آیا کار دیسل اہل سنت اہل جنت اہل سنت اہل سنت اہل سنت خون بولے اہل سنت دو زخم میں تو کیا میرا شاہ لارہ نہ جائ년ہ دو زخم میں تو کیا مرا repair دو زخمے میں تو کیا میرا اوہ سایا نہ جائے گا اوہ کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا اوہ کیوں کہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا یاد رکھ لو پیغون پتر اولاد میں چھوئی جنگہ لگ رہے جڑا تابعہ دار ہوئے ایک آل ٹھیک ہے نا ہاں میں شیر پڑھے یا دو زخمے میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا سن لو اے بھی نہ سمجھا جائے کہ بس اسی ان نمازان چھاڑ دینی انہیں روزیں چھاڑ دینے نہ حج چھاڑ دینے نہ زخان چھاڑ دینے سنی تے سب کجھ چھاڑ کے بیٹھے بیٹھے بزرگان دے سہارے تی بے گیا قرآن دا انہوں سہارہ کوئی نہیں رہ گیا نہ قرآن دا نہ حدیث دا نہ نمازان دا نہ روزیں دا بس بزرگان دے نگاہ دا فیاد ہے سہارہ انہوں کو ڈھاکڑا بزرگ سکی ہیں سہارہ انہوں کو ڈھاکڑا بزرگ سکی ہیں اسی کوئی بزرگ سارے تی پیروں چھوٹے بزرگان دے نبیہ گیا چھوٹا بزرگ ہوئے اچھائے جڑا پامل واشرائے کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ یاد رکھ لو پامل سیدے تے غیر سیدے سیدے غیر سیدے یاد رکھ لو علامہ صاحب نے جلسہ کرایا قرآن صاحب قرآن کربلا علامہ صاحب آخرت کی پیغام دے گئے اللہ انہوں نے سلامت رکھے آقا حسین نے سارا زندگی دی آخری رات تھی تے میرے آقا حسین ایک ایک خیمے بچ جارے نے کہہ دو سبحان اللہ ایک ایک خیمے بچ میرے آقا جارے نے تے فرمایا خیمے والے اوہ ارام کر لو صبح شہادتہ انہیں تے خدا دی قسم سیزادیاں کہہ دو سبحان اللہ نبی دیاں شہزادیاں حیدرِ قرار دیاں دیاں فاطمہ دو زہرہ دیاں دیاں حسین سیزادیاں اپنا کاروانیاں نبی دیاں آل پہ اولاد رب کا آبادی کتا میں صدقی دی آخری رات اللہ نے قرآن دی تلاوت کر کے گزاری ہے آج مولوی صاحب نمازہ ماف پیر صاحب نمازہ ماف خطیب صاحب نمازہ ماف قرآن دی تلاوت ماف اللہ ماف کرے کربلا دے اندر آقا حسین اللہ وڈا کو سید ہے ایسی بولو تو سیئی سیرنا مارو خدا واتے چھٹا کی زبان نہ لاؤ آقا حسین اللہ وڈا کو سید ہے ایسی ہاں شمر نے کلوار اٹھائیے و جکرو اے خنجر گردن تلکھے آقا حسین نے فرمایا اور رک جا حسین نو سنگی دا آخری سجدہ دا کیا دوست بہان اللہ ساڑے پیرے نے خدا دی قسمے جناب جڑے اللہ دی قرآن دی تلاوت کرن والے نمازہ پڑن والے روزے رکھن والے حج کرن والے زکاة دین والے حلال و حرام دی تمیز کرن والے جنو جڑا نمازہ دا باغیے جڑا روزیاں دا باغیے جڑا حج دا باغیے جڑا زکاة دا باغیے اوشر دا باغیے خدا دی قسمے یاد رکھ لے تارک و شریعت تارک و شریعت قرآن دی تلاوت نہ کرن والا نمازہ نہ پڑن والا میں رب دی قبری آدی قسم اٹھا کے ان اپنی جماعت علماء ویچ بیگ ان قدی جناب پیرے طریقت نیو بن سکتا پیرے طریقت ہو ویہے خدا دی قسمے جڑا آقا حسین من والا آقا حسین من والا نمازی ہو ویگا قرآن دا کاری ہو ویگا آقا حسین من والا مسلمان آقا حسین من والا زکاة حسر دین والا ہو ویگا قرآن دی تلاوت کرنوالا ہوئے گا ساٹھا پیر ہو ویہے جیدہ اٹھنا شریعت مصطفاد مطابق چلنا شریعت مطابق کھانا شریعت مطابق بین شریعت مطابق چلتا ہند بیرے طریقت چل رہنے پتا نبی پاغ دا غلام جا رہے خدا دی قسم آو حضرت امیر ملد حابد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری رحمت اللہ تعالی جنہ دور سے مبارک آج شروع ہوگئے کون پیر سید جماعت علی شاہ آل رسول بھی نسل رسول بھی خاندان نبوت نتلق بھی خدا دی قسم حضرت امیر ملد حابد پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث نماز بھی حضرت امیر ملد نے پاچ مات پڑی کہہ دو کہہ دو سبحان اللہ بلکہ آخری وضو سنت مطابق حپیر اختر حسین شاہ صاحب نے فرمایا اختر بیٹے حضور حکم ہوئے فرمایا میں مسواق کرنا چاہنا میں مسواق ہمین حضرت امیر ملد وارڈی کیا دین نے نا جنگل جنگل لگ جائے حضرت امیر ملد دی قبر ہوتے آج بھی دنیا دا حج ہو میں دنیا دا حج ہو میں وجہ حفیض آمی محمد بخش فرما دینے او جن او اش تی ای ای نماز آوے پڑی آوے او جن آوے اش تی او نماز آو پڑی آو تی او قدی نہیں او مرد او اخ لولی آو او تی داری او تی تی عجوی کی تی و او پڑی او او اللہ توجہ کرو آو مسلمان امام الانبیاء اقالی صلات و السلام تا فرمان سنو درانی آسی صاحب آ رہے توجہ کرو آو مسلمان امام الانبیاء نے فرمایا کہہ دو سبحان اللہ جن نبی پاک تا فرمان سن سن سبحان اللہ ویسے عجیب بات مربانی بیٹ جو تا ایمان تازہ ہو جائے تو آڑے تو بلکل آسی صاحب آگے سبحان بلکل تو آڑے نہ لگو تا ساس بلکل پتر آرہے نے بیٹے آرہے نے گزارش سن لو حقیقت جیڑی بیٹے سن اسی ساڑے بچے ساڑے کار کون تو آڑے نہ لو زیادہ اے مت خیال کرو کہ قاضی صاحب تقریر کر رہے نے قطن نہیں وقت نو ملو جے خاطر اصل چاہ ساڑے نارو وال بھی آسی صاحب تا خطاب ہوتے ختم ہو گیا بلکل رستے بچ آگے نے فرمارے نے میرا بیٹا بلکل اپنا کوئی نہیں نارو وال والے بھی اپنے سنین ہے کوئی بات نہیں سارے بیٹھو آرام جیڑے سارے ادراد کسی بیٹھو گے سارے بیٹھ جانگے بیٹھ جو میرا جیڑا جیڑا اپنا نبی پاک دا غلام بیٹھو میرا پتر سب بیٹھو پاک سب بیٹھو آسی صاحب نے تو عدی تھکاوت انشاءاللہ قرآن سنا آگے اتار دے نہیں اللہ کے فضل کو رمد آگے انشاءاللہ اللہ نے اہل سنت خطیب ایسے عطا فرما دیتے اے عاشق رسول نے نبی پاک دا عشق سنان دے ایمان تازہ ہو جان دے انہوں پتہ کسی سارے عاشق رسول ہو قبل آسی صاحب نبی پاک دا